بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو تین چیزیں ایسی ہیں جس بندے کے پاس ہوں اس کو تین چیزیں ملیں گی یعنی تین چیزوں کے بدلے تین چیزیں خوشبو، باوزو اور سفید لباس جو کوئی ان تین چیزوں کا احتمام کرے گا اسے تین چیزیں ایسے ملیں گی جیسے آبشار سے پانی گرتا ہے جیسے پانی گہرائی کی طرف تیزی سے بھاگتا ہے اور تین چیزیں بھی اس کی طرف ایسے ہی بھاگیں گی اگر آپ خوشبو کا احتمام کریں گے سفید لباس پہنیں گے باوزو رہیں گے تو آپ کو انشاءاللہ عزت، رزق اور وجاہت یہ تین چیزیں آپ کی طرف بھاگ کے آئیں گی سب سے پہلے ذکر کر لیتے ہیں خوشبو کا خوشبو لگانا سنت ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ خوشبو فرشتوں اور جنوں کی غزا ہے اس حدیث میں ایسے جنوں کا ذکر ہیں جو پاک ہیں، ولی ہیں، اللہ کے قریب ہیں نہ کہ وہ جن جو گندے ہیں، منکر ہیں، ناپاک ہیں حکیم تارک سعید صاحب کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے خوشبو لگانا اور ایک ہوتا ہے خوشبو تھپنا آپ خوشبو تھپا کریں دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو تسبیح اور مسلح سے محبت ہو جائے آپ اس سے معنوس ہو جائیں تو ان کو خوشبو لگایا کریں آپ ان کو خوشبو لگائیں گے آپ کا ان سے بہت گہرا تعلق بن جائے گا آپ ان کی طرف کھیچے چلے جائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں کبھی کمی نہ ہو کبھی آپ کا والٹ حالی نہ ہو تو اپنے والٹ پر ایک سو نتیس مرتبہ سورہ کوسر پڑھ کر پھوک ماریں اور اس کو خوشبو لگایا کریں خوشبو ایسی چیز ہے کہ اس کا احتمام کرنے سے برکتوں اور خیروں کا نزول ہوتا ہے اور ہاں عورتیں کبھی بھی گھر سے باہر خوشبو کا احتمام نہ کریں گھر کے اندر خوشبو لگائیں گھر سے باہر بھول کر بھی خوشبو کا احتمام نہ کریں یہ حرام عمل ہے خلاف شریعت عمل ہے دوسرا کام ہے سفید لباس پہننا سفید لباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ لباس ہے کوشش کریں کہ سفید لباس پہنے لیکن اگر آپ پیشے کی مجبوری کی وجہ سے یا جیب کی تنگی کی وجہ سے جیب کی مجبوری کی وجہ سے سفید لباس نہیں پہن سکتے تو کبھی کبھی جب آپ کو موقع ملے انشاءاللہ اللہ پاک وہی برکت عطا فرمائیں گے تیسرا کام ہے باوضو رہنا حدیث میں آتا ہے کہ ایک سائل بارگاہ رسالتِ معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور کہا کہ آقا تنگ دستی ہے غربت ہے فاقے چل رہے ہیں پرشانیوں نے گھیر رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے باوضو رہنے کی تلقین فرمائی ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق ہے سچ ہے حقیقت ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نہو فرماتے ہیں کہ کچھ اسے بعد وہ سائل واپس آیا تو اس کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے اس سائل نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اب تو حالات ایسے ہیں کہ خود کھانے کے ساتھ ساتھ پڑوسوں کو بھی کھلاتا ہوں یعنی خود بھی کھاتا ہوں اور دوسروں کو بھی بانٹا ہوں دوستو ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں وضو کی بڑی طاقت ہے دوستو ہمیں اس چیز کی وجہ نہیں جاننی کہ باوضو رہنے کے پیچھے کے دلائل کیا ہیں بس جو بات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی وہ ہمارے لئے حکم ہے آپ اس کو حکم کر کے مانیں آپ دیکھیں آپ کے حالات کیسے بدلتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ وضو مومن کا ہتھیار ہے اب جس کے پاس ہتھیار ہو اسلاح ہو وہ شیطانوں کے لئے کافی ہوتا ہے باوضو رہنے سے شیطانی طاقتیں جو ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں وہ ہم سے دور ہو جاتی ہیں ہم سے ہٹ جاتی ہیں باوضو رہنا مومن کی تمام ضرورتیں پوری کرتا ہے آخر میں آپ کو صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو عزت رزق اور وجہت چاہیے تو خوشبو لگائیں سفید لباس پہنیں اور باوضو رہا کریں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کس طرح سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اس پیغام کو شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ نگہبان